اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بڑی خوش ہوئی اپنے پرانے ریپورٹرز کو دیکھ کے اور ووٹرز کو بھی بڑی چھوٹی عمر کے تھے تو ماشاء اللہ آپ سب بڑے ہو گئے ہیں اچھا جی میرا آج میں خاص یہ میڈیا ٹاک اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور ہم نے کل بھی میٹنگ کی ان سی سی کی اور آج جو ہم نے دیکھا تقریباً پچاس کے اوپر اب ہماری اموات دن کی ہو گئی ہیں تو یہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں اور خوف مجھے یہ ہے کہ ہمارے ہسپیٹلز پہ بہت تیزی سے پریشر پڑنا شروع ہو گیا اور ہمیں جو ہمیشہ خدشہ یہ رہتا ہے کہ جو ہمارے جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ڈاکٹرز ہیں نیرسز ہیں جو سٹاف ہیں ان کے اوپر پھر یہ جب خطرہ بھی ہوگا پریشر بھی پڑے گا کووٹ کا تو ہماری جو ہیلتھ فسیلٹیز ہیں اور خاص طور پر شہروں میں جو سارا پریشر آ رہا ہے تو ان کا ان کی ہمیں ابھی فکر ہے تو میں آج جو پیغام دینا چاہتا تھا اپنی قوم کو وہ یہ کہ ہم بڑی مشکلوں سے ایک ایک ایسے معاشی حالات سے نکلے ہیں جو کہ آج باقی دنیا کے لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں ساتھ والا ملک ہمارا ہندوستان ہے ادھر بہت برے حالات ہیں کرونا سے بھی زیادہ بہت لاکھ سے اوپر لوگ آہ مر چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ان کے معاشی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں دنیا میں بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان وہ ملک ہے جو در سب سے زیادہ آہ ایکانومی کو متاثر ہوئی ہے ایسے تو ہمیں اللہ نے بڑا اچھا بھی نکال دیا ہماری آہ اگر ہم معازنہ کریں باقی ملکوں سے تو ہماری امواد بھی نیچے ہیں اور ہماری جو ایکانومی وہ سارے برے سغیر میں سب سے تیزی سے ریکاور کی ہے لیکن مجھے اب خطرہ یہ ہے کہ یہ جو جس طرح تیزی سے ہماری کیسز بڑھ رہے ہیں کہ اس کا اگر ہم نے صحیح میں نے اور قوم نے ملکے اس کا صحیح معنی میں ہم نے اتیاط نہ کی اور اب آگے سامنے ایک بحثیت قوم ہم نے اس کا مقابلہ نہ کیا تو اس ہمارے ہسپتالوں میں پریشر کے علاوہ ہماری ہمارے معاشی حالات بھی بگڑ سکتے ہیں تو میں آج اس لیے اپنی قوم سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم اگر کامیاب ہوئے تھے پہلے جب پہلی دفعہ یہ کرونا کے کیسز بڑھے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم نے پوری طرح ملکے گورنمنٹ کے ساتھ مقابلہ کیا اس کا یعنی ہر جگہ جو بھی ہم نے کہا قوم ہم نے اس کے پر چلی ہم نے واحد ملک تھا جس نے آہ رمضان کے دوران مسجدیں بند کی پاکستان وہ ملک ہے ساری مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کی گئی پاکستان نے نہیں کی لیکن ہم کامیاب اس لیے ہوئے کہ علماء نے ہمارے ساتھ پوری گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پوری آہ تاون کیا انہوں نے اپیل کیا مسجدوں نے ایس سو پیز کے اوپر پوری طرح عمل کیا اور آپ کے سامنے ہے کہ جون کے بیچ میں تقریباً ایک سو بیس امواد دن کی تھی اور پھر اس کے بعد نیچے آنی شروع ہو گئی تو اب بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے علماء سے اپنے اپنین میکر سے سب جو بھی معاشرے میں جو بھی بڑے ہیں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو چیلنج آپ سامنے ہیں اللہ نے اگر ایک دفعہ آہ ہمارے اوپر اپنا کرم کیا تھا تو ہم اس کا شکر اس طرح ادا کریں کہ اب سب ذمہ داری لیں اس کی قوم مل کے گورنمنٹ اور قوم مل کے آہ اس اس یہ جو دوسرے بڑی تیزی سے جو کیسز بڑھ رہے ہیں ہم سب مل کے اس کے سامنے کھڑے ہوں آہ میں جو دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی فیکٹریان ہی بند کریں گے ہم روزگار میں جو بھی جس جو بھی چیزیں روزگار دیتی ہیں ہم ان کو بند نہیں کریں گے ہم آہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر وہ جو مثلاً اس وقت آہ یورپ میں انگلنڈ میں انہوں نے پورا لوگ ڈاؤن کر دیا ہے ہم وہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو جو دھیاری دار ہیں جو وہ طبقہ جو کہ دن میں محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے ان کو ہم بے روزگار نہیں کر سکتے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے لیکن میں سب کو کہوں گا جو فیکٹریان چلا رہے ہیں یعنی جن کی دکانے ہیں جو ہم نے شاپنگ مالز بھی ہیں ایس او پیز کے اوپر سب نے چلنا ہے اور سب سے آسان ایس او پی ہے کہ اپنے اپنے یہ یہ ماسک پہنے یہ سب سے زیادہ یہ کہ آسان چیز بھی ہے لیکن اس سے وہ پھیلتی سب سے کم ہے یہ جو کرونا وائرس ہے جو کوروڈ ہے تو اس لیے یہ سب اس کو پہن کے پھرے پبلک میں جدر جائیں اس کو پہنے تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح یہ جو تیزی سے پھیل رہی ہے یہ کوروڈ اس کا اس کے اس کا جو پھیلاو ہے اس کو روکے اور آہ آہ پھر سے میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے کاروبار فیکٹریز ہم نے بند نہیں کرنے کیونکہ اس وقت ہماری ایکسپورٹس اللہ کا شکر ہے کہ بڑی دیر کے بعد ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں اور بڑھ رہی ہیں اور ہماری اگر ہم مقابلہ کرے ہیں ہندوستان اور بنگلہ دیج سے کووڈ میں ان کے ہمارے سے پیچھے ہمارے ان سے ہم تیزی سے آگے بڑھے اور آہ فیصلہ باد ابھی میں ہو کے آیا تھا وہاں ساری ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری آہ پوری طرح چل رہی ہے اب وہاں بلکہ ان کو اب آہ لیبر کی کمی ہو گئی ہے اتنی تیزی سے وہ آہ فیکٹریان چل رہی ہیں تو ہم اب ان کو بند نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر آہ ہم آہ کرونا سے بچاتے بجاتے اپنے لوگوں کو بھوک سے نہیں مار سکتے اور مشکلوں سے اگر ہمارے حالات اب بہتر ہو ہیں تو ہم اپنی ایکانومی کو نہیں روکیں گے تو میری اپیلز جو میں نے آپ سب کو آج بلایا میری اصل وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو آہ احتیاط کرنی چاہیے ذمہ داری لینی چاہیے جس طرح ساری قوم نے مل کے پہلے ایس او پیز کے اوپر چل کے تو اس کو آہ آہ کرونا کو شکست دی تھی یعنی یہ ایک دم کیسز نیچے آ گئے تھے پھر سے ہم سب کو مل کے وہ کرنا چاہیے دیکھیں آہ پچاس سے اوپر اموات ہوئی ہیں آہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اور یہ گئی ہیں آہ تقریباً دو ہفتے میں یہ آٹھ ناؤ سے یا چھ ساتھ آٹھ اس طرح تھی ادھر سے پہنچی ہیں دو ہفتے کے اندر پچاس پہ پہنچ گئی ہیں اور اگر یہ احتیاط نہ کی آپ دیکھتے رہیں گے کیونکہ یہ تو ساری اب ریکارڈڈ ہیں تو یہ اسی طرح بڑھتی جائیں گی کوئی بھی ہمیں ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کیسے پھیلتی ہے کرونا جب لوگ قریب جمع ہوتے ہیں اور کلوز کانٹیکٹ کے اندر یہ تیزی سے پھیل جاتی ہے اس لیے میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی ہم نے اپنا جلسہ پہلے بھی ختم کر دیا تھا ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت آہ جب تک یہ ہم اس کو پر قابو نہیں پاتے یعنی نیچے نہیں جاتی کرف تب تک ہم کوئی پبلک گیادرنگ نہیں کریں گے اور یہ اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلسے جلوس سے کوئی کسی کو این آر او نہیں ملنے لگا جتنے مرضی آپ جلسے جلوس کر لیں لیکن لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اس لیے ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے پرائیم اشتر صاحب یہ رہنمائی کہ آپ کی لاہور میں مجھولگی سے استفادہ کرتے ہوئے لاہور سے نقلق ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں اسمان بزدار کی کیالک میں ہر ہفتے کسی پروجیکٹ کا جو ہے وہ افتتاح ہو رہا ہے لانچنگ ہو رہی ہے ایک آپ کا پروجیکٹ جو میگا پروجیکٹ جسے کہتے ہیں پانچ ہزار ارب سے زائد کا پروجیکٹ جو راوی ریور اربن پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ شبہان بھی ہیں کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا لاہور کی آگے ہی اتنی عبادی ہے کیا اس سے کوئی انودگی میں اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا آپ کے ذہن میں کیا وین ہے کہ یہ پروجیکٹ مولک کے لیے یا لاہور کے لیے کیا فائد دے گا دیکھیں یہ بڑا اچھا آپ نے یہ سوال پوچھے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ریور راوی پروجیکٹ ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا دو پروجیکٹ ہیں اس وقت جو کہ جو بہت ضروری ہیں پاکستان کے لیے ایک ہے راوی کا پروجیکٹ دوسرا ہے کراچی میں جو بندل آئیلنڈ پروجیکٹ ہے یہ کیوں ضروری ہے کراچی پھیلتا جا رہا ہے اور اگر کراچی کے اوپر اگر نہ ایک اور ایک مارڈن شہر بنے جو پریشر لے کراچی سے تو کراچی اتنا پھیل گیا ہے کہ نہ وہاں گندگی اٹھ سکتی ہے نہ وہاں کچھرا اٹھ سکتا ہے نہ سیورج سسٹم کام کرتا ہے نہ پانی پہنچ سکتا ہے کیونکہ جتنا جتنا شہر پھیلتا جائے اتنا مسئلہ آ جاتا ہے اور پھر آلودگی پولوشن بڑھتی جاتی ہے کیونکہ آپ اگر کانکریٹ پھلاتے جائیں گے پولوشن بڑھتی جائے گی لہور کا کیا ہے کہ لہور میں سب سے بڑا مسئلہ آ گیا کہ پانی لہور کا بالکل نیچے چلا گیا اور جس ریٹ پہ لہور پھیل ہے لہور ہم پچھلے بیس سال میں ڈیڑھ گناہ زیادہ بڑھ گیا ہے جو لہور بیس سال پہلے تھا اور آج اور پچھلے بیس سال میں لہور کے جو درخت ہیں وہ ستر فیصد کم ہو گئے ہیں جو گرین کور ہے وہ کم ہو گئے جس کی وجہ سے آلودگی بڑھ گئی ہے اور یہ بہت بڑا ایشو بن گیا لہور میں ایک پانی کا مسئلہ آ گیا ایک آہ آہ یہ پولوشن بڑھ گئی اور تیسری چیز لہور پھیلتا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے اگر یہ جو راوی پروجیکٹ جدر بن رہا ہے اگر لہور میں اگر یہ نیا شہر جو یہ بن رہا ہے راوی پروجیکٹ اگر یہ نہیں بنتا ویسی پانچ سال میں لہور نے وہاں پہنچ جانا ہے اور ہوگا کیا کہ انپلینڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ ساری انپلینڈ ڈیولپمنٹ کا مطلب کہ نہ کوئی دیکھتا ہے کہ سیورج ہے نہ گندگی کدھر جائے گی کچھ نہیں دیکھتا اور وہ ساری جاری ہے راوی میں جو کہ ایک سیورج صرف سردیوں میں صرف سیورجی ہے راوی کے اندر پانی ختم ہو گیا تو مقصد اس کا راوی پروجیکٹ کا لہور کو بچانا ہے جو بندل آئیلنڈ کا پروجیکٹ ہے وہ کراچی کو بچانا ہے سب سے پہلے تو کیونکہ یہ اوپر جائیں گے یہ جو یہ جو دو ہیں یہ بجائے اس طرح پھیلیں گے یہ اوپر جائیں گے تاکہ اور اگر یہ پھیلتے جائیں گے تو جو فوڈ سیکیورٹی ہے پاکستان کی مثلا آپ کی جو جو زراعت ہے جو اگری کلچر ہے اس کے لیے زمین کم ہوتی جا رہی ہے اس لیے ساری دنیا میں نیو یوک میں کیوں شہر اوپر جاتے ہیں کیونکہ وہ بچاتے ہیں اپنے گرین ایریاز کا تو یہ جو راوی کا پروجیکٹ ہے پہلے تو یہ پانی بچائے گا اس سے راوی کے اوپر میں نے اس لیے عمران منیر کو خاص طور پر یہاں بٹھایا ہے کہ یہ آپ کو مختصر بتا دیں گے کہ اس کے کیسے وہ لہور کی وارٹر ٹیبل اوپر آئے گی کیسے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گے سیورج کے تاکہ صاف پانی جائے راوی کے سردیوں میں اس کو کیسے ریوائی کرنا ہے راوی بھی بچے گا گراؤنڈ وارٹر بھی کیسے لہور کا اوپر جانا ہے پھر ساٹھ لاکھ درخت اگائے جائیں گے وہاں تاکہ وہ ہوا کو صاف کرے ایک موڈن سٹی بنے گی جو جو کہتے جو سارا جو گرین سٹی کہتے ہیں دونوں کراچی وہ بندل آئیلنڈ کا بھی وہ اور میں بندل آئیلنڈ جو آئیلنڈ کا جو ہے کراچی کا جو آئیلنڈ ہے اس کا بھی آپ کو بتا دوں وہ جو ہے وہ اس کے سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ جو وہ جو وہاں منگروف وہ جو درخت ہو گئے ہوئے ہیں ان کو بچائیں گے پھر وہ جو مچھلی پکڑنے والے ہیں ان کے لیے جو مچھے رہے ہیں ان کو ان کے لیے پوری طرح ہم تیاری کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت جو وہاں پانی جا رہا ہے وہ صرف سیورج جا رہا ہے سارے کراچی کا پھر اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ آ 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 آئیلنڈ سے فورن ایکسچینج آئے گا پاکستان میں ہمیں سب سے بڑا مسئلہ پناہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو اب تک مسئلہ آتا ہے کہ ڈالرز ملک میں کاما رہے ہیں ملک سے باہر زیادہ جا رہے ہیں یہ جو دو پروجیکٹس ہیں یہ ڈالرز آئیں گے پاکستان میں سارے ملک کو فائدہ ہوگا ہمارے فورن کرنسی ریزروز کو فائدہ ہوگا اور سب سے بڑی بات روزگار ملے گا اس وقت ہمارا نوجوان آبادی ہے بے تہاشا روزگار ملے گا راوی پروجیکٹ سے اور بندل آئیلنڈ سے مختصر ہے نا آپ پلیز اگر عمران آپ بتا دیں لوگوں کو کہ یہ جو یہ جو آہ آہ راوی پروجیکٹ ہے اس کی ذرا ون ٹو ٹری یعنی چار پانچ پوائنٹس بتا دیں لوگ بسم اللہ اکمانی آہ جیسے کہ پیونج صاحب نے بتایا ہے اس کا سب سے بڑا امپیکٹ پانی سے ریلیٹڈ ہے اس میں ہم لوگ اٹھائیس سے تیس فٹ اونچی سائیڈوں پر دیوارے بنا کے تین براجز کر رہے ہیں جس کے اندر پانی کو سٹوڑ کیا جائے گا آج آپ کا پانی سارا بے کے ضائع ہو جاتا ہے لہور کے کوئی فائدے میں نہیں آتا جب پانی کو لیک کی فارم میں سٹوڑ کیا جائے گا تو لہور شہر میں ہی وہ پانی ریچارج کرے گا آپ کے اید گید کے پانی لیول کو تو پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہمارا پانی جو ڈیپلیٹ ہو جاتا تھا آگے نکل جاتا تھا ہم لہور کے فائدے میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے دوسرا اللہ نہ کرے ہمارے پانی کی کوئی سلاب بھی آتے ہیں تو ہم اس کو بھی اس سے پروٹیکٹ کر سکیں گے اور جو ماں پہ بیٹھی بھی آج اللیگل آبادیہ بن گئی ہیں ان کو بچانے کا بھی یہ طریقہ ہے تاکہ سلاب آجائے تو ان کی بھی جان بجھ جائے کیونکہ حکومت کی اچھلی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت تو پانی کے حوالے سے یہ فائد ہے اور دوسرا جیسے کہ پی ایم صاحب نے بھی ساٹھ لاکھ درگ کا بتایا تھا اس کے علاوہ اس کے اندر یہ ایکو سٹی پلان کی گئی ہے جس کے اندر جہاں وہاں علاقے میں کوئی لیچی کے فارمز اور یہ چیزیں لگی نہیں ہیں تقریباً تین ہزار اکڑ میں اس کو ہم ویسے ہی منٹین کر رہے اس کے اندر کوئی فارمز کو ہم توڑ نہیں رہے خراب نہیں کر رہے اور وہاں پہ فورسٹ کی زمین تکی میں سترہ سو اکڑ جس میں اس وقت تقریباً آٹھ سو اکڑ پہ کاشت نہیں ہوئی بھی ہم اس کی بھی کاشت ایڈ کریں گے تو اگر آپ یہ سب کچھ ایڈ کرنے تو وہاں ساٹھ لاکھ بھی شاید یہ درگ بہتر سے پچھتر لاکھ تک پہنچ جائے تو اس ٹوٹلی ایکو فرنڈلی انوائرمنٹ کے فائدے کے لیے اور پانی کے مسئلہ ہر ہوتے ہو سب سے بڑی بات لاہور شہر کا پانی ٹریٹ ہو کے اس کو کہیں پھینکنے کا یا ڈسپیل کرنے کا ہمارے پاس آج طریقہ نہیں ہے ہم نے پھینکنا دریائے راوی میں پانی بہ جائے گا اینڈ میں جا کے کئی سمندر میں گر جائے گا زائع ہو جائے گا یہاں پہ ساتھ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جارے ہیں جو لاہور شہر کا پانی بھی ٹریٹ کرے گا اور وہ جو راوی کی اردگیت اگر باتیاں بنتی ہیں ان کا بھی پانی ٹریٹ کرے گا تو ایدگیت اس کے ایک پلان بنا کے ماسٹر پلان کے تحت ایک اچھی ڈیولپمنٹ کی جائے گی تاکہ لوگوں کو سیوریج، الیکٹرسٹی، گیس اور جو نیچرل فسیلٹیز دینی ہوتی ہے وہ دی جا سکیں کیونکہ ابھی اگر وہاں جو الیگل ڈیولپمنٹ ہے اس میں نہ سیوریج کا کوئی طریقہ آویلیول ہے نہ بجلی کا پتہ ہے نہ گیس کا پتہ ہے اور اس کی وجہ سے ساری پلاننگ کا فقدان ہے اس سے یہ مسئلے بھی حل ہو جائے گی میں کہوں کہ ایک سب سے بڑی جو کامیابی ہماری حکومت کی ہے وہ پاکستان کی فورن پالسی ہے کبھی بھی آپ اگر دیکھ لیں دنیا میں ایک اتنی ملک کی ایکسیپٹبلیٹی نہیں جتنی آج پاکستان کی ہے اب تک یہ ہوتا رہا تھا کہ ہندوستان ایک بڑا اچھا ملک تھا اور پاکستان صرف دہشتگردوں کا تھا آج آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل پریس صرف اور صرف ہماری حکومت کی انٹرنیشنل لابنگ کی وجہ سے آج دنیا میں جدر جدر ہم نے جا کے اپنی فورن پالسی اور ایکسپوز کی ہے کہ جو ہندوستان کر رہا ہے اس وقت کشمیر میں اور ہندوستان میں کبھی بھی یہ کامیابی پاکستان کو نہیں تھی اور اگر آپ کسی بھی جو جانتا ہے فورن پالسی جو ہمارے فورمر ڈپلومیٹس ہیں جو پرانے ڈپلومیٹس کسی سے پوچھ لیں کہ جدر آج پاکستان کھڑا ہے کبھی پچھلے پچاس سال میں بتا دیں کہ پاکستان کی یہ سٹیننگ تھی نمبر ٹو یہ جو افغانستان کے ساتھ اس وقت پاکستان کا جو رول ہے آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ افغانستان پاکستان کو سمجھتا تھا کہ ہم ان کے مخالف ہیں ہندوستان کے وہ زیادہ قریب تھا امریکہ ہمیں کہتا تھا کہ ہم دوگلی گیم کھیل رہے ہیں ڈو مور کرو آج امریکہ اپریشیٹ کر رہا ہے پاکستان کو آج افغانستان سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں وجہ کیا اس کی کہ آج پاکستان کو دنیا یہ سمجھتی ہے وہ ملک جو کہ امن لے کے آ رہا ہے افغانستان میں جس نے پوری کوشش کی سب سے پہلے کہ امریکی اور طالبان کی بات چیت کروائی اور اس کے بعد پھر افغان کورنمنٹ اور طالبان کو بٹھایا وہ مشکلات ہیں لیکن پاکستان کا ایک پوزیٹیو رول دنیا آج اکنالج کر رہی ہے آج ہمیں کوئی ڈو مور نہیں کہہ رہا اور یہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے ذرا دیکھیں پچھلے بیس سال میں پاکستانوں نے کتنی زلط کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ ڈو مور کہیں اور پھر ہمیں برا بھلا بھی کہا جنگ کسی اور کی ذمہ دار ہمیں ٹھرائی جا رہا تھا ان کی کامیابی نہ ہونے کی اور اگر آپ ہمارا ترکی سے اچھے تعلقات ہیں ہمارے ایران سے اچھے تعلقات ہیں سعودی ایرابیہ سے ہیں ہمیں کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں تھا کہ جی ہم کہ اسرائیل کو ہم ریکنائز کریں پاکستان کا تو موقف ہے قائد اعظم کی نائنٹین فورٹی ایٹ میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملے گا انصاف نہیں ملے گا ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں پاکستانیوں کو کہ ہمارا سب سے بڑا ساسا بیرون ملک پاکستانی ہے ان کے ابھی تک ہم نے پاکستان میں وہ سسٹم ہی نہیں بنایا تھا کہ وہ اپنا پیسہ پاکستان لاسکیں زیادہ سے زیادہ وہ کوئی پلوٹ لیتے تھے اور ان کے پر بھی قبضے ہو جاتے تھے ایک تو یہ جو دو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر انشاءاللہ جو میں جانتا ہوں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے آورسیز پاکستانیز کا جس کی وجہ سے ڈالر جائیں گے پاکستان میں جس کی وجہ سے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز اوپر جائیں گے لیکن جو دوسری بات کی آپ نے قبضوں کی ہمیں پوری طرح ہم اب قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں پنجاب میں خاص طور پہ ایک اسپان بزدار نے پوری ایک ان کی ٹیم سارے بڑے بڑے قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں ابھی آپ کو لہور کے قبضہ گروپ کی آوازیں سنیں گے ابھی آپ چیخوں کی آوازیں سنیں گے اور اس کے بعد بڑے بڑے قبضہ گروپ اور یہ سارے ملے ہوئے تھے ہم نے پوری طرح تفتیش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ قبضہ گروپ کو پولٹیکل پارٹیز ان کو بیک کر رہی تھیں یہ ان کے لیے پیسے کٹھے کر کے دیتے تھے یہ ان کے جلسے کراتے تھے ان کو الیکشن میں پیسے دیتے تھے اس کے بعد وہ ان کو پوری کوئی ایڈمیسٹریشن ان کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی پرائیم گورنمنٹ کی زمینوں کے پر انہیں قبضے کیے ہوئے ہیں کئی پولٹیشنز نے بڑے بڑے پلازہ بنائے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی اربو اور روپائی کی زمینوں کے پر پلازے بنائے ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے ہم جا رہے ہیں اور ہم ایک پوری چیف سیکرٹری کے ساتھ ہم نے پورا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ایک پوری اب ٹیم بنے گی یہ جو سوسائٹیز کے اندر یہ یہ قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا جی پاکستانی ہے وہ یہاں ہے نہیں وہ نہیں ہوتے تو ان کی زمینیں قبضہ اس کے اوپر آپ پورا پلان کر رہے ہیں تو آپ لہور میں بیٹھیں آپ دیکھیں گے بہت بڑا ایکشن ہونے والا ہے ان کے اوپر شروع ہو گیا شروع ہو گیا لیکن ابھی ابھی تو پانچ پسند شروع ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں قبضہ گروپ کے پیچھے جا رہے ہیں مہنگائی کا تو میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ایک تو شگر مافیا وہ تو آپ کمپوٹیشن کمیشن نے بتا دیا کہ یہ مل کے منوپلیز بناتے ہیں اور پھر یہ مل کے قیمتیں بڑھا دیتی ہیں چینے کی تو اس کے اوپر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی بھی اب قیمتیں نیچے آنی شروع ہو گئی ہیں اور اس کے اندر گورنمنٹ نے امپورٹ کی چیزی سستی چینی لے کے آئے اور ہمیں پہلے یہی نہیں پتا تھا کہ شگر مافیل اسوسیشن ہی بتاتی تھی کہ قیمت کیا چینی کی وہی بیچ رہے ہیں وہی بتاتے تھے قیمت کیا ہے اور وہی پھر کہتے تھے کہ جی اتنی چینی ہو گئی ہے اور کئی دوبارہ انہوں نے جو چینی ہمیں بتائی وہ زیادہ بتا دی بعد میں پتا چلا کہ کم ہے اور کم ہوتی ہے قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں یہ پورا ایک ہمیں پہلی دفعہ تجربہ ہوا ہے کہ کس طرح ایک مل کے مہنگائی کی جاتی ہے اور گندم کا مسئلہ ادھر سے شروع ہوا کہ دو سال غلط ٹائم پہ بارش ہو گئی کٹائی کے وقت بارش ہوئی اس سے ہماری گندم کام ہو گئی جب گندم کام ہوئی تو اس کی قیمت اوپر چلے گی اور ہمیں جو ہمیں اسیسمنٹس دی گئی وہ غلط دی گئی فوڈ سیکیورٹی کی طرف سے اور پھر جو ہم نے امپورٹ کی وہ تھوڑی لیٹ ہو گئے جس کی وجہ سے قیمت اوپر چلے گئی لیکن ایک منٹ ایک منٹ ٹھہر جائے ٹھہر جائے ٹھہر جائے ٹھہر جائے لیکن جو آپ نے بات کی نا اس کے علاوہ دو بڑے مسئلے تھے پاکستان کے ایک فسکل ڈیفیسٹ یعنی آمدنی اور خرچے میں کمی دوسری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ پاکستان کی تاریخ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر چالیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا ٹریڈ گیپ یعنی کتنی ملک میں ڈالر آ رہے تھے اور کتنے باہر جا رہے تھے بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا یہ تاریخی خسارہ تھے پاکستان میں دو سال کے بعد آج ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں جس کے اوپر ریٹنگ ہوتی ہے ملک کی یہ سترہ سال کے بعد ایک کوارٹر یعنی پورے کوارٹر کے اندر جو ہمارا پہلی سترہ سال کے بعد نفعے میں گیا یعنی سرپلس میں گیا دوسرا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے عامدنی اور خرچے میں اگر ہمیں انہوں نے جو لیے ہوئے کرزیں ان کی قسطیں نہ دینی پڑیں یہ بھی بڑی دیر کے بعد پاکستان کا جو فسکل سیچویشن ہے وہ سرپلس میں چلے گئی ہے پرائیمری سرپلس جو کہتے ہیں وہ پہلی دفعہ پرائیمری سرپلس ہوا ہے پاکستان میں بڑی دنوں کے بعد یعنی اگر ہمیں کرزوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں تو ہمارے جو اس وقت عامدنی ہیں وہ خرچوں سے زیادہ ہے پہلی چیز یہ جو ڈالر ہے ہم کوئی پیسہ نہیں خرچ کر رہا ہے ڈالر اپنی نیچنل ریٹ کے اوپر مارکٹ ریٹ کے اوپر آیا اور تھوڑا بڑھ بھی رہا تھا اور انشاءاللہ یہ ڈالر آپ دیکھیں گے کہ مضبوط بھی ہوگا کیونکہ جب آپ کا سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو جاتا ہے تو سیدھا سیدھا آپ کی کرنسی مضبوط ہو جاتی ہے اور جو سب سے خوشائن چیز ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو کہ پچھلے پانچ سال جو نونلی کے پانچ سال تھے اس میں کیونکہ ڈالر انہوں نے اوپر بڑا رکھا ہوا تھا اس سے ایکسپورٹس بلکہ وہیں کی وہیں رو گئی زیرو پسند انکریز تھی یہ اب بڑی دیر کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس ٹھیک ہو رہی ہے تو ہر طرف معاشی طور پہ پاکستان صحیح راستے پہ یہ نہیں کہ ابھی مسئلے نہیں ہے کیونکہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ اتنا بڑا کرزیں چھوڑ کے گئے ہیں ان کا سود ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے لیکن جو اس وقت ایکانومی ہے اگر آپ چھوڑے پاکستانی کیا کہتے ہیں آپ انٹرنیشنل ایجنسیز دیکھ لیں تو ان سب کے اندر ہماری ایکانومی آج پوزیٹیو راستے پہ ہے تینکیو